اسلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علیم ناظرین اکرام پیپلز پارٹی پر یا آپ یوں کہہ لیں کہ اپوزیشن پر جو بدنامی کا داغ لگا تھا اس کو دھونے کے لیے آج یوسوزہ گلانی صاحب نے جو وہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں انہوں نے کہا کہ میں اپنا استیفہ دیتا ہوں اور استیفہ انہوں نے بھیجوا دیا ہے بلاول بھٹو کو اور بلاول بھٹو کو وہ استیفہ پہنچ کیا ہے اب یہ بلاول بھٹو کے اوپر ہے کہ وہ استیفہ منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پر بات کرتے ہیں اور تین سے چار بہت اہم ترین خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیٹ بینک خود مختاری ایک بل تھا جو سینٹ میں آیا تھا اور وہاں پہ اپوزیشن کو یعنی کہ سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی اور حکومت نے وہ بل جو ہے یا ترمیم کہہ لیں وہ اور انہیں پاس کروا لی تھی اس کے بعد حکومتی بینچوں سے تنس کیا گیا اور خاص کر پاکستان کے جو پاکستان طریقہ صاحب کی حکومت ہے ان کے افاقی وزراء نے اپوزیشن کو شدید ہٹرول کیا اور کہا کہ جناب یہ ہیں اپوزیشن اور ہر وقت ان کو شکست ہو جاتی ہے اور پھر بہانے بھی گھڑتے ہیں اس کے بعد یسوزا گلانی صاحب نے بہت ساری باتیں تھی وہ کہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں یہاں پہ نہیں تھا مسئلے مسائل چل رہے تھے اور بڑی باتیں کی ہیں لیکن اب انہوں نے جب سینٹ میں آئے تو انہوں نے جب خطاب کیا تو کہا کہ جی میں اسطیفہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ حکومت نے یہ جو بل پاس کرایا یہ ٹھیک طریقے سے پاس نہیں کرایا اور پھر انہوں نے چیئرمن سینٹ پر بھی الزام لگایا کہ جناب آپ نے حکومت کو ووٹ دے دیا آپ تو نیوٹرل بندے ہوتے ہیں آپ حکومت کی سائٹ کون لے رہے ہیں پھر دلاور خان گروپ پہ بھی الزام لگایا کہ دلاور خان گروپ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں لیکن اس نے بھی حکومت کو ووٹ دیا اس کے اوپر شاہ محمد کرسی صاحب کا بھی ایک ردیعمل ہے لیکن پہلے دلاور خان گروپ کی بات کرلوں دلاور خان گروپ کے جو خود دلاور خان ہے انہوں نے خود کہا انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے تو یوسف آگلائن صاحب نے ووٹ نہیں مانگا ہاں البتہ مجھ سے جو حزیر خزانہ ہیں شوکترین صاحب انہوں نے آکے بل کے حوالے سے مجھے گائیڈ کیا بتایا اور میری حمایت کا حمایت مجھ سے مانگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم ہمارا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہے لینے والا نہیں ہے یہ تو یہاں پہ بات کلیر ہوگی اس کے بعد جو شاب نود کرشی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ سارا کھیل ہے اور ان کے آفس کو پتا تھا دو دن پہلے کہ یہ بہت بڑا بل آنے والا ہے لیکن یوسف آگلائن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ بل آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں الزام ہی لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں یوسف آگلائن صاحب یا دیگر اپوزیشن جماتے ہوگی انہوں نے حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے اب حکومت کی بی ٹیم کا کردار کیسے ادا کیا ہے دیکھیں حکومت کو تو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے سریسی بات ہے ڈرائیکٹ اب وہ کہاں کہیں اور سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ صرف پہلی حرکت نہیں ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے عمران خان صاحب کے خلاف طریقے میں اعتماد ہو کانفیڈنس کا ووٹ ہو اس کے علاوہ بلز ہوں جتنے بھی ہم نے دیکھیں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے بلز ہوں کومیس عملی میں یہ وہاں پر اپنی اکثریت شو نہیں کر پائے اور ان کو شکست ہوئی ہمیشہ اور ہم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حکومت کو بڑی مشکل پیش آئی کہ ان کے جو عراقین تھے وہ کم ہو رہے تھے لیکن پھر بھی اپوزیشن کو کسی نا کی طرف سے شکست ہو جاتی ہے سینٹ میں بھی یہی حال ہوا اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدا گلانی صاحب کو شدید تنقید کا سامنا ہے پورا پاکستان ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کی اکثریت تھی آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں آپ کیا کر رہے تھے اور خود آپ کو بتا ان کا ایک حلقہ ہے ملتان میں وہاں پہ لوگ ان سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ کون سی اپوزیشن ہے اس نے حکومت کا قہم روکنا ہے لیکن یہ حکومت کے سامنے دھیر ہو جاتی ہے یا تو پھر یہ ہے کہ یہ جو آواز لگاتے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہی انقلابی ہیں اور ہم اس حکومت کے خلاب بھی ہیں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاب بھی ہیں اور ہم جدوجہد کریں گے ہم سڑکوں پر خون بہا دیں گے لیکن جب باری آتی ہے آپ کو مضاحمت کی سٹینڈ لینے کی تو وہاں پر آپ تو بالکل ہی لیڈ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو شرمنگی بھی نہیں ہوتی لیکن یوسوزا گیلانی اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا انسان دکھانے کے لیے کیا جناب کہنے کہ جی میں نے اسٹیفہ بھیج دیا ہے تو اسٹیفہ بھیجوائیں جاتا ہے اسٹیفہ دے دیا جاتا ہے موں پہ مارتے چیئرمنٹ سینیٹ کے کے جناب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بلکہ جو ان کی جو سینیٹر بنے ہوئے ہیں اس کو بھی خیر بات کہہ دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ان میں اتنا بڑا ظرف نہیں ہے یہ اتنا بڑا سٹینڈ لے سکے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو بیلون ملک سے امداد آئی ہو ہار آئے ہو وہ اپنی بیگم کو گفت کر دیں تو ان سے کوئی بید نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا سٹینڈ لیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر لنک کرتی ہے تیس مارچ کے حوالے سے تیس مارچ کے حوالے سے پاکستان میں جو فضل ریمان ہیں وہ بڑے متحرک ہیں کیونکہ وہ بہت سی جگہوں پر جلسی بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا جائے کیونکہ جب وہ پہلے آئے تھے تو ان کے ساتھ لوگ بھی خاص نہیں تھے اور وہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکتے لیکن اس بار وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے اس لئے وہ مختلف جگہوں پر جلسی بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیلیشمنٹ کو کہ جناب آپ نے نیوٹر رہنا ہے ہم آ جائیں گے سٹکوں پر ہم آ کے دمہ دمسکلن کر دیں گے لیکن یہاں پہ شیخ رسیس صاحب ہیں وہ بھی تیار ہیں فاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا کہ جناب پریشانی کوئی بات نہیں ہے یہ یہاں پر آئیں گے پہلے بھی یہاں پر آتے رہے ہیں دھمال ڈالیں گے تقریریں کریں گے دو دن تین دن چار دن روڈ بلوگ کر کے رکھیں گے میڈیا آئے گا کیالے کیمرے آئیں گے ان کو ایک جو ہے بڑی ہائپ ملے گی اس کے بعد ٹھوس اور یہ ہونا ایسی ہی ہے کیونکہ اب وہ عمران خان صاحب کو نکالنا خود اپوزیشن کے لیے بھی فائدے من نہیں ہے وہ بھی سمجھ دی ہے کہ جناب ہم نے نکال دیا تو عمران خان صاحب تو ایک پورا ان کے بات بیانی آگا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیسے کرتوت ہے ان کے اور اور ویسے ان سے گرنی بھی نہیں ہے پہلی سی جیسی بات ہے یہ تو میں ایک بہت ایکسٹریم بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ نکال دیں ایسا ہونا لگتا نہیں ہے اور ناممکن ہے اور عمران خان صاحب اپنی رام سے پوری کریں گے کیونکہ اپوزیشن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے سڑکیں بلوگ کرنی ہیں اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اب ایک اور خبر آپ کے میں شیئر گرون کو دیکھیں کہ پیٹرول کے حوالے سے یا پیٹرولی مصنوعات دیکھ لیں اس وقت عالمی اسطلاح پر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اومیکرون کا ابھی ہمارے پاکستان پر اللہ کی رحمت ہے جو بیرونی ملک رہتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں کتنا بڑا حملہ کر چکا ہے اومیکرون یوکے میں کتنے کتنی تعداد میں پیشنٹس آ رہے تھے اومیکرون کے اس کے علاوہ اور یورپ میں دیکھ لیں بہت زیادہ چونتی چونتی لاکھ ایک دن میں سنتی سنتی لاکھ ایک دن میں پوری دنیا میں کیسز آئے ہیں تو بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں میں گائی کی اور جب انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل ہم نے کیونکہ گھر سے پیدا کرنا نہیں ہے یہ عام انڈیسٹوڈ سی بات ہے عام آدمی سمجھے نہ سمجھے لیکن ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے گھر سے تیل پیدا نہیں کرنا باہر سے لانا ہے باہر سے اگر پچاس روپے کا ملے گا تو ٹیکسز بارہ لگا کے ساٹھ روپے کا ہمیں بیچنا پڑے گا ساٹھ نہ ہو بیچنا پڑے تو پچاس کا بھی بیچ دیں تو بیچنا تو ہے نا اب ایک چیز آئی ایک سو پچاس روپے کی آئی ہے وہ حکومت ایک سو چالی سے کیسے بیچ سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اس دفعہ ہم پیٹرولی مسنوات کی امتیں نہیں بڑھائیں گے اور یہ بھی بوجھ حکومت کے خاتے میں جائے گا اگر وہ وہاں سے باہر سے مہنگا لیتے ہیں یا وہ ٹیکس نہیں لیتے کلیکشن نہیں کرتے تو پھر اپنے جیو سے ڈالیں گے یہ ایک بڑی ایک اچھی خبر تھی تاکہ اب دیکھیں اگر آپ معازنہ کریں اب بہت سلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی سیلری کا معازنہ نہیں کرتے انکم کا معازنہ نہیں کرتے دیکھر وہ مالک سے آپ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا معازنہ کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کہنا کیا جا کے سیم پڑھ جاتا ہے بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ یسوزہ گرانی صاحب انقلابی بننا جاتے تھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جناب پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے جو ایک نیٹل سو قائل اپنے آپ کو صاحبی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بی ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں ہم ان کو جمہوری مانتے ہیں جمہوریت کا بہت بڑا دائی سمجھ کر ان کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب یہی پارٹی ہیں جو مزہمت کی علامت ہیں لیکن اگر اصل اس میں ان کا کردار دیکھا جائے تو ان کا کردار اور آپ کے سامنے آتا ہے کس طرح سے منافقانہ یہ کردار ادا کرتے ہیں عوام کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور جہاں پر مزہمت کی باری آتی ہے وہاں پر یہ سیدھا لیٹ جاتے ہیں برن فلال اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سرا اشارہ کے گئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد